اُلْفَدْل ہے اہلِ بیت کی سرمایہِ نجات یہ قولِ مصطفیٰ بھی ہے حکمِ خُدہ بھی ہے یہ تمنہ ہے نہیں میری تمنہ اور کچھ یہ تمنہ ہے میری یہ تمنہ ہے نہیں میری تمنہ نات کہنے کا ملے مجھ کو صلیقہ اور کچھ یہ تمنہ ہے نہیں میری تمنہ اور کچھ اور کس طرح ثابت کروں آخے کے ہوں ان کا اولاں کس طرح ثابت کروں آخے کے ہوں ان کا اولاں میرا ہلیا اور کچھ ان کا سرابہ اور کچھ یہ تمنہ ہے نہیں میری تمنہ اور کچھ جس کو نسبت نہیں ہے حیدر سے 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 تین سو ساٹھ بت فنا ہوں گے تین سو ساٹھ بت فنا ہوں گے تین سو ساٹھ بت فنا ہوں گے زرب کر پانچ کو بہتر سے زرب کر پانچ کو بہتر سے اور دو تین شیئر شیئر نسبت انہیں حیدر بھی کچھ کم نہیں نسبت انہیں حیدر بھی کچھ کم نہیں نسبت انہیں حیدر بھی کچھ کم نہیں چھوڑ دے مجھ کو دنیا کوئی رم نسبت انہیں حیدر بھی کچھ کم نہیں ایک مطلب ایک شیر حضرت عشق جب آنکھوں میں آئے 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 ابن ہے در کے لیے ہو گیا بخشش کا سامہ عشق جب آنکھوں میں آئے 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 کیا ہوگی سخاوت اے حسین اور تم نے اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے تم نے اکبر اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی سخاوت اے حسین اور تم نے اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے تم نے اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے نتقتو تاجو حکومت پہ ناز کرتے ہیں ہم اہلِ بیت کی علفت پہ ناز کرتے ہیں ہم اہلِ بیت کی علفت پہ ناز کرتے ہیں ہم ہیں وابستہ ابن حیدر سے ہم جھکیں گے نہ موت کے ڈر سے ہم ہیں وابستہ ابن حیدر سے ہم جھکیں گے نہ موت کے ڈر سے اور بندگی کو ملی ہے دنیا میں 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 سر بلندی حسین کے سر سے بندگی کو ملی ہے دنیا میں سر بلندی حسین کے سر سے اور سامنے ہے میرے درے شبیر سامنے ہے میرے درے شبیر اب شکایت نہیں مقدر سے سامنے ہے میرے درے شبیر سامنے ہے میرے درے شبیر اب شکایت نہیں مقدر سے سامنے ہے میرے درے شبیر اب شکایت نہیں مقدر سے اور اس کا اندازہ کب تھا دریا کو اس کا اندازہ کب تھا دریا کو ہار جائے گا پیاسے ازغر سے اس کا اندازہ کب تھا دریا کو ہار جائے گا پیاسے ازغر سے اور شیر دیکھئے کہ یہ تو دونوں جہاں کا دولہ ہے یہ تو دونوں جہاں کا دولہ ہے موت شرمندہ کیوں ہے اکبر سے یہ تو دونوں جہاں کا دولہ ہے موت شرمندہ کیوں ہے اکبر سے اور علم ملتا رہے ہمیں مولا علم ملتا رہے ہمیں مولا موج اٹھتی رہے سمندر سے علم ملتا رہے ہمیں مولا علم ملتا رہے ہمیں مولا موج اٹھتی رہے سمندر سے بھج دلی کے سوا شہاب انور بھج دلی کے سوا شہاب انور سب ملے گا حسین کے در سے بھج دلی کے سوا شہاب انور بھج دلی کے سوا شہاب انور سب ملے گا حسین کے در سے ہم ہے وابستہ ابن حیدر سے ہم جھکیں گے نہ موت کے در سے اور بندگی کو ملی ہے دنیا میں سر بلندی حسین کے سر سے کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے قطرہ ہے کائنات تو دریاں حسین ہے بچپن کی ہے یہ شان یہ رتبہ یہ مرتبہ بچپن کی ہے یہ شان یہ رتبہ یہ مرتبہ بچپن کی ہے یہ شان یہ رتبہ یہ مرتبہ زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے اور بیعت کی بھیک مانگنے والا یزید ہے بیعت کی بھیک مانگنے والا یزید ہے اور بیعت کی لاش روندنے والا حسین ہے اور یہ شیر میں جائے گئے اس طالبین کا یہ شیر نام حسین میں حرف چار ہے سین یہ نونی سین کو نظر مرتے ہوئے اس طالبین کا یہ شیر ساتھ رہا ہے کہ حق کو حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو یک جاگر کرے تو نتیجہ حسین ہے حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو یک جاگر کرے تو نتیجہ حسین ہے اور یہ شیر بھی خاص طور سے سلامت رہے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل ہے فتح حسین کی چودہ سو سال بعد بھی زندہ حسین ہے چودہ سو سال بعد بھی زندہ حسین ہے اور کردار سازیوں کی جو محنت نبی نے کی کردار سازیوں کی جو محنت نبی نے کی اس کا حسین ترین نمونہ حسین ہے اس کا حسین ترین نمونہ حسین ہے اس کا حسین ترین نمونہ حسین ہے اور اس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا شاہ بھائی دیکھا اس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے کہ بہت چاہا مگر ایسا ہوا نہیں بہت چاہا مگر ایسا ہوا نہیں سرے شبیر باطل سے جھکا نہیں سرے شبیر باطل سے جھکا نہیں بھرا گھر کر دیا قربان پھر بھی ڈاکٹر عزیر امروی صاحب تشریف رکھتے ہیں لکش نقمی صاحب حاضر کر رہا ہوں بھرا گھر کر دیا قربان پھر بھی شکن ماتھے پہ نہیں لپ پر گلا نہیں شکن ماتھے پہ نہیں لپ پر گلا نہیں دیارے حق میں اپنے سر کٹا کر دیارے حق میں اپنے سر کٹا کر اپنے سر کٹا کر جیئے جس طرح یہ کوئی جیا نہیں ہوا یوں فوت ہوا یوں فوت باطل کا موقف ہوا یوں فوت ندیم بھائی باطل کا موقف کوئی بھی حق کا شہدائی مرا نہیں کوئی بھی حق کا شہدائی مرا نہیں یہ ہیں آئین اے صبر و تحمل یہ ہیں آئین اے صبر و تحمل کوئی آئین اے ایسا دوسرا نہیں کیونکہ درِ خیبر اٹھانا ہے بڑا کام درِ خیبر اٹھانا ہے بڑا کام مگر یہ لاشِ ازغر سے بڑا نہیں درِ خیبر اٹھانا ہے بڑا کام ہے بڑا کام مگر یہ لاشِ ازغر سے بڑا نہیں شگافِ سینہِ اکبر بھی دیکھا شگافِ سینہِ اکبر بھی دیکھا ادو سے پھر بھی سمجھوتا کیا نہیں لہو میں تر ہیں لاشِ بھانجوں کے لہو میں تر ہیں لاشِ بھانجوں کے زبانِ خشک پر آہو بکا نہیں ہے خاک و خون میں سہرے کی لڑیاں مگر امت کے حق میں بد دعا نہیں پیمبر کیا کہیں اس دل کو جس میں مدینہ نہیں نجف نہیں کربلا نہیں آج ساری خدا زینب کی آج ساری خدا زینب کی یہ موجز نمائی زینب کی ذکرِ شبیر آج باقی ہے یہ مشکل کش آئی زینب کی ہم کو خوشنون دی ہے بطول مینی کر کے مدحد سرائی زینب کی پیشوائی کو کربلا میں حسین شام میں پیشوائی زینب کی شام میں پیشوائی زینب کی شام میں پیشوائی زینب کی بزموں میں آئی فاطمہ زہرا سننے میں دو حد سرائی زینب کی اور یہ عزا خانِ درسگاہیں ہیں یہ عزا خانِ درسگاہیں ہیں یہ جلوہ نمائی زینب کی دین اسلام پر نسار ہوئی دین اسلام پر نسار ہوئی دین اسلام پر نسار ہوئی صدق دل سے صدق دل سے حسن تو ماغو زہرہ دیکھو حجت روائی زینب کی اس ستھا پہ ہے شپتے پیمبر کے سوا کون کر سکتا ہے یوں تیک تلے سجدہ دا کون کر سکتا ہے یوں تیک تلے سجدہ دا کون راہب کو پسر دے دیئے فترس کو دیئے پر شبیر صاحبِ الطافو عطا کون ہاں خاک کو مقتل کی شرف شاہ نے بخشا اس خاک کو کر سکتا تھا یوں خاک شفا کون ہاں خاک کو ہاں خاک کو ہاں خاک کو مقتل کی شرف شاہ نے بخشا اس خاک کو کر سکتا تھا یوں خاک شفا کون دیکھے جہاں شبیر کو جو پاسِ نبی ہے دیکھے جہاں شبیر کو جو پاسِ نبی ہے کر سکتا ہے یوں وعدہِ ٹفلی کو ادا کون کر سکتا ہے یوں وعدہِ ٹفلی کو ادا کون اسلام کی نصرت میں بجد سکت پیمبر اسلام کی نصرت میں بجد سکت پیمبر رکھ سکتا ہے جہاں اپنی ہتیلی پہ بھلا کون اسلام کی نصرت میں بجد سکت پیمبر رکھ سکتا ہے جہاں اپنی ہتیلی پہ بھلا کون اسلام کی نصرت میں بجد سکت پیمبر رکھ سکتا ہے جہاں اپنی ہتے لی پہ بھلا کون یوں دعوے تو دنیا میں کیے کتنوں نے لیکن یوں دعوے تو دنیا میں کیے کتنوں نے لیکن ابباس علی جیسا ہوا اہل وفا کون ابباس علی جیسا ہوا اہل وفا کون اور آخری شہر ہے سجاد کے سجدوں کی مثال آ نہیں سکتی سجاد کے سجدوں کی مثال آ نہیں سکتی ہو سکتا ہے جو ان کے بھلا زین لبا کون سجاد کے سجدوں کی مثال آ نہیں سکتی ہو سکتا ہے جو ان کے بھلا زین لبا کون بے شک ہے نقوش ان کا ہی یہ لطف ہے ورنہ بے شک ہے نقوش ان کا ہی یہ لطف ہے ورنہ خامے کو میرے دیتا ہے یہ شرف سنہ کون بے شک ہے نقوش ان کا ہی یہ لطف ہے ورنہ خامے کو میرے دیتا ہے یہ حرف سنہ کون اس ستح پہ ہے سفت پیمبر کے سوا کون اس ستح پہ ہے سفت پیمبر کے سوا کون اکر سکتا ہے یوں تیختلے سجدہ دا کون ملعظم کی دیتا ہے حریم بھائی مطلع حاضر کرتا ہوں اس کا اس کیا ہے کہ موج خون شہر ستمگار تکہ پہنچی ہے موج خون شہر ستمگار تکہ پہنچی ہے کربلا شام کے دربار تکہ پہنچی ہے موج خون شہر ستمگار تکہ پہنچی ہے کربلا شام کے دربار تکہ پہنچی ہے اور شیر ملعظم کی دیا ہے کہ اب کوئی فیصلہ ممکن ہی نہیں لفظوں سے اب کوئی فیصلہ ممکن ہی نہیں لفظوں سے گفتگو سرحد انکار تکہ پہنچی ہے اب کوئی فیصلہ اب کوئی فیصلہ ممکن ہی نہیں لفظوں سے گفتگو سرحد انکار تکہ پہنچی ہے اور لکنتیں کیوں نہ ہو دنیا کی زباں پر تاری بات آئین ایک کردار تکہ پہنچی ہے لکنتیں کیوں نہ ہو دنیا کی زباں پر تاری بات آئین ایک کردار تکہ پہنچی ہے اور سرد تو ہو نہیں سکتی غم شبیر کی آگ آج اب چشم ازادار تکہ پہنچی ہے سرد تو ہو نہیں سکتی غم شبیر کی آگ آج اب چشم ازادار تکہ پہنچی ہے اب نہانا ہے تجھے خون میں اے نہر فرات اب نہانا ہے تجھے خون میں اے نہر فرات پیاس بچوں کی علم دار تکہ پہنچی ہے اب بات کرنا تو بہت سوچ سمجھ کر کرنا ایک شیر ہو گیا ہے کہ بات کرنا تو بہت سوچ سمجھ کر کرنا گفتگو عظمت سرکار تکہ پہنچی ہے بات کرنا تو بہت سوچ سمجھ کر کرنا گفتگو عظمت سرکار تکہ پہنچی ہے آج اب کچھ شیر بلادہ کیجئے گا کہ لہو میں گرمیے جاہو حشم حسین سے ہے لہو میں گرمیے جاہو حشم زباں پہ مدھتے شاہ امم حسین سے ہے اور شیر دکھئے ہے کہ نجوم و شمس و کمر کی بسات ہی کیا ہے نجوم و شمس و کمر کی وجودِ کرسیے لہو قلم حسین سے ہے وجودِ کرسیے لہو قلم حسین سے ہے ہے کربلا سے عبارت حیات کا مقصد ہے کربلا سے عبارت حیات کا مقصد جہادِ فکر و عمل دم بدم حسین سے ہے ہے کربلا سے عبارت حیات کا مقصد جہادِ فکر و عمل دم بدم حسین سے ہے غرورِ جبر ذرا دیکھ آنکھ اٹھا کے تو دیکھ عرورِ جبر ذرا دیکھ آنکھ اٹھا کے تو دیکھ عرورِ جبر ذرا دیکھ آنکھ اٹھا کے تو دیکھ بلند آج بھی حق کا علم حسین سے ہے عرورِ جبر ذرا دیکھ آنکھ اٹھا کے تو دیکھ بلند آج بھی حق کا علم حسین سے ہے اور ہمارے عشقوں نے لکھی ہے درد کی تاریخ ہمارے عشقوں نے لکھی ہے درد کی تاریخ خدا کا ہم پہ یہ سارا کرم حسین سے ہے گرا ہے غار مزلدت میں تخت و تاج یزید گرا ہے غار مزلدت میں تخت و تاج یزید زوال نقبت دام و درم حسین سے ہے اور یہ شہر علم کی چشم کرم کا ہے صدقہ یہ شہر علم کی چشم کرم کا ہے صدقہ میری بلندی کا سارا بھرم حسین سے ہے میری بلندی کا سارا بھرم حسین سے ہے اور یہ نئی سی ندیف میں کچھ سیر ملازع کیجئے گا مطلع دیکھتے گا مرکود بھائی کہ میرا حسار ہے مولائے کائنات کی آنکھ میرا حسار ہے مولائے کائنات کی آنکھ اور نظر ملائے گی کیا گردش حیات کی آنکھ نظر ملائے گی کیا گردش حیات کی آنکھ اور یہ موجزہ بھی تو قربانی حسین کا ہے یہ موجزہ بھی تو قربانی حسین کا ہے تلاش حق میں ہے مصروف کائنات کی آنکھ حوصلہ پیش خدمت ہے حوصلہ دنیا نے دیکھا ازغرے بیشیر کا اس لیے ہوتا ہے چرچہ ازغرے بیشیر کا اس لیے ہوتا ہے چرچہ ازغرے بیشیر کا خود کو جھولے سے گرا کر ازن کا طالب ہوا شہ سمجھتے تھے اشارہ ازغرے بیشیر کا شہ سمجھتے تھے اشارہ ازغرے بیشیر کا وہ تو یہ کہیے کہ خود چلنے کے قابل ہی نہ تھا وہ تو یہ کہیے کہ خود چلنے کے قابل ہی نہ تھا ورنہ تھا کیا کیا ارادہ ازغرے بیشیر کا وہ تو یہ کہیے کہ خود چلنے کے قابل ہی نہ تھا ورنہ تھا کیا کیا ارادہ ازغرے بیشیر کا میرے خالق میرے خالق کر عطا توفیق بھی الفاظ بھی میرے خالق کر عطا توفیق بھی الفاظ بھی مجھ کو کہنا ہے قصیدہ ازگر بیشیر کا مجھ کو کہنا ہے قصیدہ ازگر بیشیر کا شیر ملائزہ کریں کہ شہر عظم و حمت و جرت میں چل کر دیکھ لو شہر عظم و حمت و جرت میں چل کر دیکھ لو آج بھی چلتا ہے سکہ ازگر بیشیر کا قطعہ پہلے سمجھ نہیں جائے اپنی سلسلے کا عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ شعور و فکر میں ایک روشنی حسین سے ہے شعور و فکر میں ایک روشنی حسین سے ہے اور قسم خدا کی میرا دل قوی حسین سے ہے قسم خدا کی میرا دل قوی حسین سے ہے عظیم خوش ہوں عظیم خوش ہوں رسائی عدب سے ہے رشتہ عظیم خوش ہوں خوش ہوں رسائی عدب سے ہے رشتہ میرا عدب یہ میری شاعری حسین سے ہے میرا عدب یہ میری شاعری حسین سے ہے پہلے ایک علامتی سلام کے چند شیر پیش کر رہا ہوں اور پھر اور سلام پیش کروں سماعت فرمائیں کہ وہ شخص لاکھ گھرا ظلم کے دیار میں تھا وہ شخص لاکھ گھرا ظلم کے دیار میں تھا مگر نہ خوف نہ دہشت نہ انتشار میں تھا مگر نہ خوف وہ شخص لاکھ گھرا ظلم کے دیار میں تھا مگر نہ خوف نہ دہشت نہ انتشار میں تھا اور مطلب دیکھئے کہ عجیب جذبہ عیسار شیر خوار میں تھا عجیب جذبہ عیسار شیر خوار میں تھا کہ کم سنی میں شہیدوں کی وہ قطار میں تھا کہ کم سنی میں شہیدوں کی وہ قطار میں تھا اور ادھر غرور تکبر گھمنڈ اور نخوت ادھر غرور تکبر گھمنڈ اور نخوت ادھر ہر ایک قدم راہ انکسار میں تھا ادھر ہر ایک قدم ادھر غرور تکبر گھمنڈ اور نخوت ادھر ہر ایک قدم راہ انکسار میں تھا اور ہوائیں خلد سے مقتل میں آ رہی تھی ادھر ادھر وہ عیش کے بستر پہ بھی فشار میں تھا ہوائیں خلد سے مقتل میں آ رہی تھی ادھر ادھر وہ عیش کے بستر پہ بھی فشار میں تھا اور سنانوں تیخ کے بوسوں کو تھے گلے بے چین سنانوں تیخ کے بوسوں کو تھے گلے بے چین ہر ایک شخص شہادت کے انتظار میں تھا ہر ایک شخص سنانوں تیخ کے بوسوں کو تھے گلے بے چین اور ہر ایک شخص شہادت کے انتظار میں تھا اور حلال صاحب کاش گیا دیکھئے گا ہر ایک شخص شہادت کے انتظار میں تھا تمام فوج ستم خود فرار ہو جاتی تمام فوج ستم خود فرار ہو جاتی مگر وہ تیغ رکھے صبر کے کچھار میں تھا صبر کے کچھار میں تھا مگر وہ تیغ رکھے صبر کے کچھار میں تھا اور شیر دیکھیں کہ حبیب مثل کما ہو کے حبیب مثل کما ہو کے تیر سے پہنچے حبیب مثل کما ہو کے تیر سے پہنچے عجیب جذبہ نسرت یہ جہانسار میں تھا عجیب جذبہ نسرت یہ جہانسار میں تھا اور جو تیر کھا کے بھی خوش ہو کے مسکرہ اٹھا جو تیر کھا کے بھی خوش ہو کے مسکرہ اٹھا اب آ کے سائے میں اب آ کے سائے میں کیا بادنو بہار میں تھا اب آ کے سائے میں کیا بادنو بہار میں تھا اوشیر دیکھیں کہ سنانوں خنجروں شمشیر سب کو کاڑ دیا سنانوں خنجروں شمشیر سب کو کاڑ دیا اثر عجیب یہ پیاسے کے خون کی دھار میں تھا اور سنہ کی نوک پہ بھی پڑھ رہا تھا وہ قرآن گلا کٹا کے بھی وہ دین کے کاروں باہر میں تھا بھئی گلا کٹا کے بھی وہ دین کے کاروں باہر میں تھا اور لیا کسی کا نائے سان لیا کسی کا نائے سان اگرچہ سب کچھ ہی اگرچہ سب کچھ ہی زمین سے تاوہ فلک اس کے اختیار میں تھا لیا کسی کا نائے سان لیا کسی کا نائسہ اگرچہ سب کچھ ہی زمین سے تابہ فلک اس کے اختیار میں تھا اور خدا کے دین کی راہیں تو صاف کر دی ہیں خدا کے دین کی راہیں تو صاف کر دی تھی مریض لا گھرا راہ خارزار میں تھا مریض لا گھرا راہ خارزار میں تھا اور باقری شر دیکھی کہ کہا ہے خواجہ چشتین کہا ہے خواجہ چشتین دین است اسے کہا ہے خواجہ چشتین دین است اسے کہ اس کا ایک تعرف یہ اختیار میں تھا کہا ہے خواجہ چشتین کہا ہے خواجہ چشتین دین است اسے کہ اس کا ایک تار رفع یہ اختصار میں تھا کہ اس کا ایک تار رفع یہ اختصار میں تھا ایک سلام کے چند شیر اور پیش کر رہا ہوں کہ اہل دنیا اہل دنیا جب بھی جاگے گا زمانہ اور کچھ اہل دنیا جب بھی جاگے گا زمانہ اور کچھ تذکرہ تب کربلا والوں کا ہوگا اور کچھ اور مطلب دیکھئے کہ مصر کے بازار والوں مصر کے بازار والوں تم نے دیکھا اور کچھ مصر کے بازار والوں تم نے دیکھا اور کچھ کربلا میں تھا علی اکبر کا جلوہ اور کچھ کربلا میں تھا علی اکبر کا جلوہ اور کچھ اور انبیاء کے بھی ہیں سجدے اور فرشتوں کے بھی ہیں انبیاء کے بھی ہیں سجدے اور فرشتوں کے بھی ہیں زیر خنجر جو ادا ہو وہ ہے سجدہ اور کچھ زیر خنجر جو ادا ہو وہ ہے سجدہ اور کچھ اور راہ میں شاہ نے ہو گئے سیر آپ سب عور جری یا اور کچھ ہو گئے سیر آپ سب ہر جری راہ میں پلوا کے پانی عور سے پوچھا شاہ نے ہو گئے سیر آپ سب یا اور کچھ اور زندگی بھر کچھ نہیں مانگا بجوز عباس کے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا بجوز عباس کے تھی دلے حیدر میں کب کوئی تمنا اور کچھ تھی دلے حیدر میں کب کوئی تمنا اور کچھ اور یوں تو ہر سجدے کی عظمت کا ہمیں اقرار ہے یوں تو ہر سجدے کی عظمت کا ہمیں اقرار ہے سارے سجدے جو بچا لے وہ ہے سجدہ اور کچھ سارے سجدے جو بچا لے سارے سجدے جو بچا لے وہ ہے سجدہ اور کچھ اور جہاں بچانے کے لیے اسلام نے مانگا جو سر جہاں بچانے کے لیے اسلام نے مانگا جو سر سر بہتر دے کے بھی مولا نے پوچھا اور کچھ سر بہتر دے کے بھی مولا نے پوچھا اور کچھ سر بہتر دے کے بھی مولا نے پوچھا اور کچھ اور یوں تو ہر انسان ہی کرتا ہے توبہ رات دن یوں تو ہر انسان ہی کرتا ہے توبہ رات دن صفحے تاریخ پر ہے ہر کی توبہ اور کچھ صفحہ تاریخ پر ہے ہر کی توبہ اور کچھ مقتہ پیش کرتا ہوں کہ عشق اہلِ بیت سے سرشار رہتا ہوں عظیم عشق اہلِ بیت سے سرشار رہتا ہوں عظیم میری دنیا اور کچھ دنیا کی دنیا اور کچھ عشق اہلِ بیت سے عشق اہلِ بیت سے سرشار رہتا ہوں عظیم میری دنیا اور کچھ دنیا کی دنیا اور کچھ میں بس کچھ ربائیاتی پیش کروں لیکن عظیم صاحب کے لکھیں گے تو بس اپنی انا لکھیں گے لکھیں گے تو بس اپنی انا لکھیں گے کچھ حرف شکستہ و فنا لکھیں گے لکھیں گے تو بس اپنی انا لکھیں گے کچھ حرف شکستہ و فنا لکھیں گے جو نور کی سرکار میں سج سکتی ہو بھئی کیا خاک کے پتلے وہ سنا لکھیں گے لکھیں گے تو بس اپنی انا لکھیں گے لکھیں گے تو بس اپنی انا لکھیں گے کچھ حرف شکستہ و فنا لکھیں گے جو نور کی سرکار میں سج سکتی ہو کیا خاک کے پتلے وہ سنا لکھیں گے کیا خاک کے پتلے وہ سنا لکھیں گے دنیا کے کسی مکر نہ ہیلے میں رہے جب بھی رہے ایمان کے وسیلے میں رہے دنیا کے کسی مکر نہ ہیلے میں رہے جب بھی رہے ایمان کے وسیلے میں رہے کتنے شعرہ چھوڑ گئے جادہ حق ہم لوگ فرزدخ کے قبیلے ہیں دنیا کے کسی مکر نہ ہیلے میں رہے جب بھی رہے ایمان کے وسیلے میں رہے کتنے شعرہ چھوڑ گئے جادہ حق ہم لوگ فرزدخ کے قبیلے میں رہے لیکن بھر بھائی کہ شبیر تیرے غم کی یہ تاثیریں ہیں شبیر تیرے غم کی یہ تاثیریں ہیں سب شیر و عدب میں تیری تنویریں ہیں شبیر تیرے غم کی یہ تاثیریں ہیں سب شیر و عدب میں تیری تنویریں ہیں ہر طرز سخن میں ہے تیری دولت غم اصناف سخن میں تیری جاگیریں ہیں شبیر 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 تیرے غم کی شبیر تیرے غم کی یہ تاثیریں ہیں شبیر تیرے غم کی یہ تاثیریں ہیں سب شیر و عدب میں تیری تنویریں ہیں ہر طرز سخن میں ہے تیری دولت غم اصناف سخن میں تیری جاگیریں ہیں اصناف سخن میں تیری جاگیریں ہیں کیا صرف محرم کی ضرورت ہے حسین کیا صرف محرم کی ضرورت ہے حسین یا تابہ عبد ایک خطہ حجت ہے حسین کیا صرف محرم کی ضرورت ہے حسین یا تابہ عبد ایک خطہ حجت ہے حسین ہر دور میں سر اپنا اٹھاتے ہیں یزید ہر دور کی ایک زندہ قیادت ہے کیا صرف محرم کی ضرورت ہے حسین یا تابہ عبد ایک خطہ حجت ہے حسین ہر دور میں سر اپنا اٹھاتے ہیں یزید ہر دور کی ایک زندہ قیادت ہے حسین تو بھائی دیکھئے کہ کیا کیا ہے شرف اسم گرامی کے لیے کیا کیا ہے شرف اسم گرامی کے لیے ہم اہلِ ولا خم ہیں غلامی کے لیے کیا کیا ہے شرف اسم گرامی کے لیے ہم اہلِ ولا خم ہیں غلامی کے لیے یہ کس کی قیادت ہے سرِ نو کے سنہ اسلام بھی آیا ہے سلامی کے لیے کیا کیا ہے شرف اسم گرامی کے لیے کیا کیا ہے شرف اسم گرامی کے لیے یہ کس کی قیادت ہے سرِ نو کے سنہ اسلام بھی آیا ہے سلامی کے لیے روایہ دیکھئے کہ شبیر کو نظرانہ جاں دیتے ہیں شبیر کو نظرانہ جاں دیتے ہیں ہم ایسا خراج ان کو کہاں دیتے ہیں پڑھتے ہیں وہی ان کی امامت میں نماز مقتل میں جو نیزے پہ ازاں دیتے ہیں مقتل میں جو نیزے پہ ازاں دیتے ہیں آخری دور بھائیوں کی زہمہ دور کہ گزری کئی صدیان یہ اثر جاری ہے گزری کئی صدیان یہ اثر جاری ہے گزری کئی صدیان یہ اثر جاری ہے مقتل کے شہیدوں کا گزر جاری ہے مقتل کے شہیدوں کا گزر جاری ہے نیزے پہ جسے لے کے چلے تھے قاتل اس سر کی بلندی کا سفر جاری ہے نیزے پہ جسے لے کے چلے تھے قاتل اس سر کی بلندی کا سفر جاری ہے ایک روای آخری کہ ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے پیاسوں کے لیے بحر کرم ہو جائے ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے پیاسوں کے لیے بحر کرم ہو جائے لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے لکھے گا ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے پیاسوں کے لیے بحر کرم ہو جائے لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے اہلِ بیت کی سرمایہِ نجات یہ قولِ مصطفیٰ بھی ہے حکمِ خدا بھی ہے